الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ عز و جل تسہل المصادر کا دسویں سبق پڑھیں گے جو مزارع کے بیان میں ہے مزارع کی تعریف کیا ہے اس کی علامت کیا ہے گردان کس طرح آتی ہے اور بھی انشاءاللہ دیگر چیزیں پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر دس مزارع کا بیان دسویں سبق ہے مزارع کا بیان اب سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ عبد الرشید فتح پوری رحمت اللہ تعالی فعل مزارع کی تعریف بیان کر رہے ہیں فعل مزارع وہ ہے جس سے زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے جس فعل سے موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے گا اسے کہیں گے فعل مزارع اگر موجودہ زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے گا تب بھی فعل مزارع اگر موجودہ زمانے میں نہیں بلکہ آئندہ زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے تب بھی وہ فعل مزارع کہلائے گا مزارع معروف بنانے کا کوئی خاص قائدہ مقرر نہیں ہے مزارع معروف کس طرح بناتے ہیں اس کا کوئی خاص قائدہ مقرر نہیں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ سیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکین اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے اتنا سمجھ لینا چاہیے یاد کر لینا چاہیے کہ موزارہ واحد غائب کے آخر میں موزارہ کا سیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکین ہوتا ہے اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے باقی سیغوں میں دال کی بجائے ان سیغوں کی علامت ہوتی ہے یعنی دوسری سے دوسرے سغے بنانا ہو جیسے واحد غائب کی جگہ واحد جمعہ غائب کا سغہ بنانا ہو تو دال کو ہٹا کر کے جمعہ غائب کی جو علامت ہے نون دال اسے بڑھائیں گے اگر واحد حاضر کا سغہ بنانا ہو تو واحد حاضر کی علامت یعنی یا بڑھائیں گے دال کو گرا کر کے یا بڑھائیں گے اس طرح جو ان سغہ بنانا ہوگا اس سغے کی علامت بڑھائیں آخر میں لگائیں گے اور اس طرح بنائیں گے جس طرح جو بھی سگا ہو اگر ہمیں جماعہ متقلیم بنانا ہے تو جماعہ متقلیم کی جو علامت ہے یامیم اسے لگائیں گے دال گرائیں گے اور یامیم لگائیں گے اس طرح جماعہ متقلیم کا سگا بن جائے گا اب بتا رہے ہیں کہ مزار مجھول ماضی مطلق کے آخر میں ہا شود زیادہ کر کے بناتے ہیں مزار مغروف بنانے کا تو کوئی خاص قائدہ نہیں ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کے آخر میں دال ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے فتحہ ہوتا ہے یہ پہچان ہوئی مزار مغروف کی لیکن مزار مجھول بنانے کا قائدہ ہے کیا قائدہ ہے مزار مجھول ماضی مطلق کے آخر میں ہا شود زیادہ کر کے بناتے ہیں ماضی مطلق کے آخر میں ہا اور شود زیادہ کرنے سے مزار مجھول بن جاتا ہے جیسے مثال دیکھیں پرورد یہ ماضی متقسے کا ہے پرورد یعنی اس نے پالا پرورد اسے پروردہ شود ہوا یعنی وہ پالتا ہے یا پالے گا یا وہ پالے پروردہ شود وہ پالتا ہے یا پالے گا یہاں نیچے بتا رہے ہیں کہ اردو میں مصدر کے نا کی جگہ یا لگا کر ہاشے میں دیکھیں اردو میں مصدر کے نا کی جگہ یا لگا کر مزار بناتے ہیں جیسے پالنا سے پالے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پالتا ہے یا پالے گا یعنی مزارے کا ترجمہ تین طرح کر سکتے ہیں جیسے پروردہ شعود ہے تو اس کا تین طرح ترجمہ کر سکتے ہیں وہ پالے یا وہ پالتا ہے یا وہ پالے گا اس کا تین طرح ترجمہ کر سکتے ہیں اب مستنیف علیہ الرحمن سب سے پہلے مزارے معروف کی گردان یہاں ذکر کر رہے ہیں گردان مزارے معروف دیکھیں پرورد پرورد کا معنی ہے وہ پالے پرورد وہ پالے واحد خائب بسے گا ہے اس کا ترجمہ یہ بھی کہ سکتے ہیں وہ پالتا ہے یا پالے گا پرورد واحد خائب اس کا معنی ہوگا وہ پالتا ہے یا وہ پالے گا یا وہ پالے تین معنی ہوگا اس کا معنی ہے پرورند پرورند کا معنی ہے وہ پالے یا پھر وہ پالتے ہیں یا وہ پالیں گے پرورند وہ پالیں یا وہ پالتے ہیں یا وہ پالیں گے یہ جمعہ خائب کہ سکتے گا ہے پروری تو پالے تو پالتا ہے تو پالے گا واحد حاضر کا سکہ ہے پرورید تم پالو تم پالتے ہو تم پالوگے پرورم میں پالوں میں پالتا ہوں میں پالوں گا واحد متقلیم کا سکہ ہے پروریم ہم پالتے ہیں ہم پالیں گے یا ہم پالیں ہم پالتے ہیں ہم پالیں گے اس طرح تینوں ترجمہ ہوگا ہر سیخے کا پرورد پرورد پروری پرورید پرورم پروریم یہ ان کے سیغے ہوئے اب یہاں مصنف علیہ الرحمہ معروف کے سیغے بیان کرنے کے بعد مزار مجھول کے سیغے کو بیان کر رہے ہیں گردان مزار مجھول سب سے پہلے سیغہ ہے پھر فارسی ہے پھر اردو ہے پروردہ شبد پروردہ شبد کا معنی ہے وہ پالا جائے یا وہ پالا جاتا ہے یا وہ پالا جائے گا پروردہ شبد وہ پالا جائے وہ پالا جاتا ہے وہ پالا جائے گا پروردہ شوید وہ پالے جائیں وہ پالے جاتے ہیں وہ پالے جائیں گے جمعہ خائب کسے گا پروردہ شوید تو پالا جائے تو پالا جاتا ہے تو پالا جائے گا واحد حاضر کسے گا پروردہ شوید تم پالے جاؤ تم پالے جاتے ہو تم پالے جاؤ گے جمعہ حاضر کسے گا پروردہ شوید میں پالا جاؤں میں پالا جاتا ہوں میں پالا جاؤں گا واحد متقریم کا سیغہ پروردہ شوام ہم پالے جائیں ہم پالے جاتے ہیں ہم پالے جائیں گے جمعہ متقریم کا سیغہ یعنی اس کے سیخیں کو اس طرح ہوئے پروردہ شبد پروردہ شبن پروردہ شوی پروردہ شب پروردہ شبن پروردہ شوی یہ چھ سیخیں ہوئے اب یہاں Algiersuch چند سوالات کرتے ہیں آئیے جواب دینے کی کوشش کہتے ہیں سوالات نمبر ایک مزارے کی تعریف کرو سب سے پہلا سوال ہے مزارے کی تعریف مزارے کی تعریف کیا ہے فعل مزارے وہ فعل ہے جس سے زمانہ موجودہ یا زمانہ آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے جس فعل سے موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے اسے کہیں گے فعل مزارے مزارے کی کیا پہچان ہے مصنف سوال کر رہے ہیں کہ مزارے کی کیا پہچان ہے کس طرح پہچانیں گے کہ یہ مزارے ہے آپ کو بتلایا گیا تھا کہ مزارے بنانے کا خاص قائدہ نہیں ہے وہیں بیان کیا گیا تھا جہاں یہ بتایا گیا کہ مزارے معروف بنانے کا خاص قائدہ نہیں ہے وہیں پہ اس کی علامت اس کی پہچان بتایا گئی تھی کہ اکثر مزارے کے آخر میں مزارے کی پہچان کیا ہے کہ مزارے کے آخر میں ڈال ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے یہ مزارے کی پہچان ہے مزارے کے آخر میں ڈال ساکن کا ہونا اور اس سے پہلے فتحہ کا ہونا یہ مزارے کی پہچان ہے علامت ہے سوال نمبر تین آورد سے مزارے کی گردان سناو تو آورد سے مزارے کی گردان ہوگی آورد آورند آوری آورید آورم آوریم آورد آورند آوری آورید آورم آوریم اس طرح مزارع کی گردان ہوگی اس کے بعد ہے آوریم کا ترجمہ کرو آوریم یہ جمعہ متقلم قصے کا ہے اس کا معنی ہوگا ہم پالے ہم پالے ہم لائیں آوریم ہم لائیں یا ہم لاتے ہیں یا ہم لائیں گے آوریم ہم لائیں ہم لاتے ہیں ہم لائیں گے یہ تینوں ترجمہ ہوگا سوال نمبر پانچ مزار مغروف و مجھول میں کیا فرق ہے مزار مغروف میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی فعل زمانہ موجودہ یا زمانہ مستقبل میں ہوتا ہے اور اس کا فعل معلوم ہوتا ہے مزار مجھول میں کوئی فعل زمانہ موجودہ میں یا آنے والے زمانے میں ہوتا ہے لیکن اس کا فعل کرنے والا معلوم نہیں ہوتا یعنی الحاصل یہ ہے کہ مزار مغروف میں کرنے والا فعل معلوم ہوتا ہے جبکہ مزار مجھول میں کرنے والا یعنی فعل معلوم نہیں ہوتا سوال نمبر چھے میں پالا جاؤں اس کی فارسی بناو میں پالا جاؤں اس کی فارسی ہوگی پروردہ شوم میں پالا جاؤں اس کی فارسی ہوگی پروردہ شوم پروردن کا معنی ہوتا ہے پالنا پروردن کا معنی آتا ہے پالنا اس سے بنے گا پروردہ شوم میں پالا جاؤں نمبر ساتھ آورید آورید کیا سغہ ہے یہ جمعہ حاصل کر سغہ ہے آورید جمعہ حاصل کر سغہ ہے نمبر آٹھ پروردہ شدند پروردہ شوند پروردہ شوند کا ترجمہ کرو پروردہ شوند کا ترجمہ ہوگا وہ پالے جائیں یا وہ پالے جاتے ہیں وہ پالے جائیں گے پروردہ شوند وہ پالے جائیں وہ پالے جاتے ہیں وہ پالے جائیں گے اب یہاں مصنف علیہ الرحمن چند مسادر اور ان کا معنی بیان کر رہے ہیں سب سے پہلے ہے گوید گوید کا معنی ہے کہے گوید کہے مسادر نہیں ہے آپ کے بلکہ کچھ مزارع بیان کر رہے ہیں گوید یعنی کہے خاند یعنی پڑھے خاند یعنی پڑھے گوید کہے خاند پڑھے نویسد لکھے خورت کھائے نوشد پیے بخشد بخشے یعنی مہاکستان کون سے فیل سے کون سے مزارع کا سیخہ کیا آئے گا یہاں پہ چند فیلوں سے یہاں پہ مزارع کا سیخہ لکھ دیا گیا ہے گفتن سے گوید مزارع بنے گا گفتن سے مزارع کیا بنے گا گوید یعنی کہے یعنی کہتا ہے کہے گا اس کے بعد خاندن سے بنے گا خاند پڑھے یعنی پڑھتا ہے پڑھے گا اس کے بعد نوشدن سے بنے گا نویسد نویسد لکھے یا لکھتا ہے لکھے گا نویسد لکھے لکھتا ہے لکھے گا خورد خورد اس کا معنی ہے کھائے کھاتا ہے کھائے گا یہ خوردن سے بنا ہے اس کا بات ہے نوشد پیے پیتا ہے پیے گا نوشدن سے بنا ہے نوشد اس کا معنی ہے پیے پیتا ہے پیے گا اس کا بات ہے بخشد یہ بخشدن سے بنا ہے جس کا معنی ہے بخشد کا معنی ہے بخشے بخشتا ہے بخشے گا اب یہاں پہ چند جملے دیئے گئے ہیں تنفقلے دیئے گئے ہیں آئیے ان کا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں ترجمہ کرو سب سے پہلے ہے بخشیدہ شوی بخشیدہ شوی کا معنی ہوگا تو بخشا جائے تو بخشا جاتا ہے تو بخشا جائے گا اس کا بات ہے نا خورید نا خورید یعنی تم نہیں کھاتے ہو تم نہیں کھاؤگے یا تم نہیں کھاؤ تم نہیں کھاتے ہو یا تم نہیں کھاؤگے نخورید تم نہیں کھاتے ہو تم نہیں کھاؤگے کیونکہ یہ جماعہ حاصل کر سکتا ہے تو اس لئے پہ تم نہیں کھاتے ہو یا تم نہیں کھاؤگے یہ معنی ہوگا اس کے بعد ہے نبی سیم نبی سیم کا معنی ہوگا ہم لکھتے ہیں ہم لکھیں گے نبی سیم ہم لکھتے ہیں یا ہم لکھیں گے یا ہم لکھیں نبی سیم ہم لکھتے ہیں ہم لکھیں گے ہم لکھیں خانی خانی کا معنی ہے خاندل سے بنایا ہے خانی خانی تو پڑھے تو پڑھتا ہے تو پڑھے گا خانی تو پڑھے تو پڑھتا ہے تو پڑھے گا گفتہ شوند گفتہ شوند یعنی وہ کہتے ہیں وہ کہیں گے وہ کہے گفتہ شواند وہ کہے وہ کہتے ہیں وہ کہیں گے اس کے بعد ہے نوشت سے بنا ہے نوشید نوشید یہ جمعہ حاصل کا سکہ ہے نوشید یعنی تم پیتے ہو تم پیئے تم پیوگے تم پیئے تم پیتے ہو تم پیوگے اس کے بعد ہے خورند خورند یہ خوردن سے بنا ہے خوردن کا معنی ہے کھانا خورند وہ کھاتے ہیں وہ کھائیں گے وہ کھائے وہ کھاتے ہیں وہ کھائیں گے وہ کھائے اس کے بعد ہے شویم شویم یہ بخشیدہ شویم بخشیدہ شویم یہ بخشد سے بنا ہے بخشد کا معنی ہے بخشنا بخشیدہ شویم وہ بخشے جاتے ہیں وہ بخشے جائیں گے وہ بخشے جائیں بخشیدہ شویم وہ بخشے جاتے ہیں وہ بخشے جائیں گے وہ بخشے جائیں ننوشت ننوشت کا معنی ہے وہ نہیں پیتا ہے وہ نہیں پیے گا وہ نہ پیے یہ تین ترجمہ ہوگا اس کے بعد ہے گویم گویم کا ماننا ہوگا میں کہتا ہوں میں کہوں گا میں کہوں گا اس کے بعد ہے تو لکھتا ہے تو لکھے گا تو لکھا جاتا ہے تو لکھا جائے گا یا تو لکھا جائے نوشتہ شوی تو لکھا جاتا ہے تو لکھا جائے گا یا تو لکھا جائے اس کے بعد ہے آورد آورد یعنی وہ لاتا ہے آورد وہ لاتا ہے یا لائے گا وہ لائے آورد وہ لاتا ہے یا لائے وہ لائے گا تینوں ترجمہ ہوگا وہ لائے لاتا ہے لائے گا آورد وہ لائے لاتا ہے لائے گا اس طرح ہر سیخے کا تین ترجمہ ہوگا ہم تینوں ترجمہ کر رہے ہیں اگر آپ کو پریشانی ہوتی ہو تو آپ ایک ترجمہ یاد کر لیں فارسی بناو یہاں پہ جو اردو میں فقر دیے گئے ہیں آئیے ان کی فارسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہے وہ بخشے جائیں اس کی فارسی ہوگی بخشیدہ شابند وہ بخشے جائیں میں پڑھوں اس کی فارسی ہوگی خانم میں پڑھوں اس کی فارسی ہوگی خانم تم لکھو لکھنے تم لکھو اس کی فارسی ہوگی نوی سید نوی سید نوی سید تم لکھو اس کے بعد ہے وہ نہ ستایا جائے ستانے کے لئے آزا ریدہ استعمال ہوتا ہے وہ نہ ستایا جائے اس کی فارسی ہوگی نہ آزا ریدہ شود نہ آزا ریدہ شود وہ نہ ستایا جائے ہم بلائے جائیں بلانے کے لئے طلبی دن استعمال ہوتا ہے ہم بلائے جائیں اس کی فارسی ہوگی تلبیدہ شویم ہم بلائے جائیں تلبیدہ شویم تو لائے لانے کے لئے آوازن استعمال ہوتا ہے تو لائے اس کی فارسی ہوگی آوازن سے بنے گا آوری آوری تو لائے تو لاتا ہے تو لائے تینوں تجمہ ہوگا تو لائے آوری تو لائے اس کی فارسی ہوگی آوری وہ کھڑا کیا جائے کھڑا کیا جائے کھڑا کرنے کے لئے کھڑا ہونے کے لئے فارسی سے میں آتا ہے استادن کھڑا ہونا اسی سے مجھول بنائیں گے تو کیا جائے گا مانا آ جائے گا وہ کھڑا کیا جائے استادہ شود وہ کھڑا کیا جائے استادہ شود ہم نہ کہیں کہنے کے لیے فارسی میں گفتن استعمال ہوتا ہے اسی سے مزارف گویجت بنتا ہے ہم نہ کہیں اس کی فارسی ہوگی نگو ایم ہم نہ کہیں اس کے بات ہے تم کھاؤ تم کھاؤ اس کی فارسی ہوگی کھانے کے لیے جو خوردن استعمال ہوتا ہے خوردن سے مزار بنتا ہے خورد خوردن سے مزار کیا ہوتا ہے خورد تم کھاؤ اس کی فارسی بنے گی خورد تم کھاؤ خورد وہ پیئیں وہ پیئیں پیئیں اس کی فارسی ہوگی نوشند نوشند وہ پیئیں نوشند سے بنے گا نوشند وہ پیئیں میں نہ پہچانا جاؤں پہچانے جانے کی فارسی آتی ہے شناختن اسی سے بنے گا فیل موزارے مجھول قصے گا میں نہ پہچانا جاؤں میں نہ پہچانا جاؤں وہ بخشن 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 کے لئے بخشیدن آتا ہے اسی سے فیل موزارے بنتا ہے بخشد تو وہ بخشن اس کی فارسی ہوگی بخشند وہ بخشن بخشن وہ بخشن اس کی فارسی کے ہوگی بخشند صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اللہ رسولہ اعلم اگر کوئی بات سمجھ میں نائی ہو یا کوئی سوال کرنا ہو تو کمیٹ بکس میں سوال کریں انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو